اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور تمام ایم ڈی کیٹ سٹوڈنٹس انتظار کر رہے ہوں گے کہ عبدالقادر پٹیل آج جو پی ایم سی کے وزیٹ پر گئے وہاں ان کی جو اہم گفتوب ہوئی ایم ڈی کیٹ سے متعلق بہت سارے پوائنٹس میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں شیئر کر لیا تھے اور کچھ اور اہم پوائنٹس باقی تھے اور خاص طور پر این ایلی سے متعلق نیشنل لائسنسنگ اگزیم جو کہ ہر ایم بی بی ایس کرنے والے کو دینا اس وقت تک ضروری ہے جب تک پی ایم سی موجود ہے اور پھر اس پر سٹوڈنٹس کا احتجاج اور وہ سب جو پچھلے سالوں میں یا پچھلے کچھ دنوں میں ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن آج اس ایشو سے متعلق کیا گفتوب ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایم ڈی کیٹ سے متعلق جو جو باتیں ہوئی تھیں وہ تو میں نے آپ کو دوپیر میں بتائی تھی کہ پروینشل سطح پر اس کو لینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور پ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اس کو سبائی سطح پر نہیں لیا جاتا تو پھر عبدالقادر پٹیل نے بہلا واضح یہ ہدایت پی ایم سی کے صدر کو اور پوری پی ایم سی کو جاری کر دی ہیں کہ آپ ایک ہی دن ٹیسٹ کو کنڈک کریں اچھا یہ جو تمام ہم گفتوب کر رہے ہیں یہ ہم اس سیناریو میں کر رہے ہیں جو کہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے یعنی ابھی پی ایم سی ہے اس کی نئے کاؤنسل وجود میں آ چکی ہے اور ابھی پی ایم سی ہی فنکشنل ہے ابھی پی ای تاریخ کو تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ بلکل چینج ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے پھر اینلی سے متعلق اور ایم ڈی کیٹ سے متعلق جو اس وقت سٹوڈنس کے اعتراضات تحفظات ہیں تو وہ شاید باقی رہے نا اور آپ کے تمام جو آپ کی کنفیوجنز ہیں وہ دور ہو جائیں آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں تو یہ وہ سیناریو ہوگا جب پی ایم ڈی سی آ جائے گی لیکن ابھی جو کہ پی ایم سی موجود ہے تو ابھی ہمیں اسی سیناریو میں گفتوب کرنی ہے اور اس اسی صورتحال میں حالات اور چیزوں کو سمجھنا ہے تو اب آج جو گفتوب ہوئی عبدالقادر پٹیل کی پی ایم سی کے پریزننٹ سے اینلی سے متعلق تو اس میں انہیں یہ کہا گیا کہ جو لوکل گریجویٹس ہیں ان کے لیے آپ اس اینلی کو بالکل ختم کر دیں چونکہ جب پانچ سال کوئی ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر کے مکمل کر لیتا ہے اور اس کے پاس ڈگری آ جاتی ہے تو پھر وہ کوئی اگزائم کیوں دے گا وہ کیوں اپنے آپ کو میڈیسن کی پریکٹس کرنے سے پہلے کسی اگزائم کے چکر میں ڈالے چونکہ وہ ہاؤس جاپ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے اس پانچ سال اس نے ایک ایک دن ایک ایک لمحہ دل لگا کر پڑھا ہوتا ہے اپنی فیلڈ میں وہ اس وقت تک اس حد تک ایکسپرٹ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ کیوں کوئی اینلی اگزائم دے گا تو آج اس سلسنے میں بڑی اچھی گفتوب ہوئی ہے اور جو فورن گریجویٹس کے لیے اینلی کا سسٹم اس پر بھی ایک لا راہے عمل بنانے کی اس پر بھی کچھ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر ایک پلان کوئی نیا بنائے ہو جائے گا ایک پالیسی بنائی جائے گی تاکہ اس کو بھی تھوڑا آسان کیا جا سکے تھوڑا بہتر کیا جا سکے یہ ہو سکتا ہے شاید آنے والے دنوں میں اسے بھی ختم ہی کر دیا جائے پی ایم ڈی سی کی بحالی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتیال بنتی ہے لیکن جو لوکل گریجویٹس ہیں ان کے لیے بہرحال یہ اچھی خبر ہے کہ این ایلی کو اب لوکل گریجویٹس کے لیے ختم کیا جا رہا ہے اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ڈی سی جب وجود میں آ جائے گی جب وہ بل سینٹ سے اپروو ہو جائے گا سینٹ کے جوائنٹ سیشن سے تو اس کے بعد تو آٹومیٹکلی یہ این ایلی ختم ہو جائے گا کیونکہ پی ایم سی کا ایکٹ پھر ختم ہو جائے گا پی ایم ڈی سی پھر فنکشنل ہو جائے گی تو جو بھی اصول و ضوابط پی ایم ڈی سی کے دور میں چل رہے تھے وہ بالک اسی طرح سے ہوں گے پچھلے دو تین سالوں میں جو لوگ کو عذیت اٹھانی پڑی وہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومت نے ان کے لیے کوئی آسانی نہیں فرام کی کوئی نوٹس اس پوری صورتیال پر نہیں لیا گیا کس طرح سے سٹوڈنٹس نے اس این ایلی کے خلاف سڑکوں پر پروٹیس کیا وہ تمام مناظر آج بھی ذہنوں میں تازہ ہیں کس طرح سے کچھ شہروں میں پروٹیس پر لاتھی چارج بھی ہوا پولس کی جانب سے سٹوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بھی بہت افسوس نہ وہ سب کچھ ہوا لیکن اب انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے آپ بھی دعائیں کرتے رہیں میری بھی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ جو پانچ سال کی میند کر کے اب ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن رہا ہے اس کو یہ این ایلی جیسی بیکار چیزوں سے نہ گزرنا پڑے اور انشاءاللہ آنے والی دنوں میں سب بہتر ہوگا اور آپ کو مزید کچھ اپ ڈیٹس کے ساتھ میں آنے والی ویڈیوز میں بھی اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو اس وی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور این ایلی ایم ڈی کیٹ اور پی ایم سی اور اس کے علاوہ جو دیگر ایشوز ہیں ان سے متعلق میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ